سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور پریس کرے بیل آئیکن اور پائے ہر ویڈیو کو دیکھنے کا موقع سب سے پہلے آدھنی قریب دا صاحب جی کہتے ہیں کہ رام سمر رام سمر رام سمر ہنسا اور بگتی جان گیان دھانیے چھوٹو کل بنسا رام سمر رام سمر بگوان کا بھجن کرو بھجن کرو پرماتمہ کو یاد کرو اور بگتی کو جانو یہ تھارت گیان کو سمجھو اور چھاڑو کل بنسا یہ یہاں کے جو کل ہیں یہ تو آپ کے ایک دن رہنے ہی نہیں ہیں ان کو یدی آپ جیتے جی چھوڑ دو گے تو یہاں سے آستہ ہٹ جائے گی آپ کی مرنے کے اوپرانت کوئی اس کا اپچار نہیں ہوتا جیتے جی آپ کو اتنا گیان ہو جانا چاہیے کہ ہم جس پریوار میں رہ رہے ہیں یہ ہمارا نہیں ہے اور یہ بھی نہیں کہ ہم اس کو تیاغ کر چھوڑ کر یا اس سے ہیٹ نفرت کریں یہ ہماری پھر ہنس روپ میں نہیں ہم ہم نے ہنس بننا ہے ہنس کا ارث ہوتا ہے کہ دودھ اور پانی کو چھانک ہے اور یہ تھار توسطو کو گرین کر لے جلد کو چھوڑ دیتا ہے ہنس ایک پکس پکسی ہوتا ہے اس میں گن دیا ہے بگوان نے کہ آپ ایک گلاس دودھ میں ایک گلاس جلد ڈال کر اس کے سامنے رکھ دو پاتر میں اس میں سے وہ چونچ ڈبا کر کے دودھ دودھ پی لے گا اور جلد سیس رہ جائے گا اس کو چیسی دیا کری داتا ہے نسکر اور کسی شروع کے اوپر ہنس بھی ہو اور بگلا بھی ہو ہنس اور بگلے میں ساری نیک انتر نہیں ہوتا لیکن ان کی بھنتہ کو کیسے پہچانے ان کی بھنتہ کیسے جانے ہنس کون ہے بگلا کون ان کی پہچان ہوتی ہے کہ جیسے بگلا جو ہوتا وہ موٹی نہیں کھاتا وہ مچھلی کھاتا ہے گوگے کھاتا ہے کیڑے مکوڑے کھاتا ہے جل کے جنتووں کو کھاتا ہے لیکن ہنس نہیں کھاتا ہنس کے اول موٹی کھاتا ہے نہیں تو بھوکا مر جاتا ہے تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے وکار تو یہ مچھلی اور انعکیٹ سمجھو اور نر وکار یعنی جو برائیہ نہ کرے بیڑی سراب ماستما خوچوری جاری تھگی بکواد یہ نہ کرنے والا ہنس ہوتا ہے اور ایسے کرتا ہے وہ بگلا ہوتا ہے ایسے ہی مانو شریر میں بھگت اور اے بھگت کا ساری لکھ ڈیفرنس نہیں ہوتا ان کی کریاں سے پتا چلتا ہے تو ہم نے کیا کہا گریبدا صاحب جی نے کہ رام سمر رام سمر رام سمر ہنسہ ہنس ہے ہنس آتمہ پرماتما کے گیان سے دودھ اور پانی کو چھان نہ سیکھ لے بھن کر لے پھر اپنا آرام سے آشتھا تیری نہیں رہے گی یہاں پر اب یہ نہیں کہ پڑیوار کے پڑتی آپ کا کوئی لگاؤ نہ رہے یہ تو یہ سمجھنا چاہیے یہ جب آپ کو گیان ہو جاگا پناتما گھنی کرن گیا ہو سکتا ہے آپ پڑے ہیں ہم اگیانتاوس فسے ہوئے یہاں پر اگیانتاوس ہم ایک دوسرے کو اپنا مان کر اپنی مورکتہ جاہر کر رہے ہیں پرگٹ کر رہے ہیں اب جیسے آپ جی کے گھر پہ سلطان ہے پوتر یا پوتری یہ آپ کی نہیں ہے آپ نے اس کو پر ایک کور ڈال رکھا ہے وہ ہے آپ کا سریر باڈی آپ کسی کی بچے پہ یا کسی کی بیٹی پہ اپنا کوئی کپڑا سلا کے پہن آ دو اس کو اور پھر کوئی میرا ہے تو کتنی سمجھداری ہے آپ کیا سمجھدار کو سنکیت بہت ہوتا ہے ایسے سبھی آتمہ پرماتمہ کی ہیں اور آپ نے ان پہ کور ڈال لیا اپنے میٹریل سے سریر دے دیا ان کو بنا کر لیکن پھر ان کو اپنا مان لیا ان کو آپ اپنا نہ مان کر پرماتمہ کا مانو مالک کا مانو آپ نوکر جانو اس پرم پتا کی تو آسانی سے آپ ان کو پار بھی کر لوگے بھگوان سے ڈرتے ہوئے آپ نے ان کے ساتھ رہنا ہے کہ مالک کے بچے کی آتمانی دکھانی چاہیے آپ نوکر ہو اس پرم پتا کے اور یہ بچے ہیں اس بھگوان کے آپ ان کے نوکر لگا رکھے ہو آپ کو دھن دیا ہے ان کے لیے ان کو پڑھانے کو لکھانے کا اچھے کپڑے پہرانے کا اور پیار سے رکھنے کے لیے آپ کی جوٹی ہے ان کا پرتیک کاری آپ کرو بھگوان سے ڈرتے کے بھگوان کے بچے ہیں اور جتنا آپ کو اس مالک نے آپ کو ان کے لیے دھن دیا اس کو اتنے ہی ایوریج سے وے کرو ایکسٹرہ مت کرو اور اسی میں سے آپ کا دھرم پن بھی آپ کرو